بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیم چور تھا ڈاکو بلوچ تھا جو کی تبلیغی جماعت میں مصولی انہوں نے کٹ کٹ آیا کرنل بار نکلا کونوں کہنے لگے تبلیغی جماعت بھائی مسجد جماعت ہماری آئیے قریبی مسجد میں بھائی اللہ راضی ہو جائے آپ پانچ منٹ تشریف لائیں ہم غریبوں کی بات سن لے کرنل نے یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا ہاتھ دے کر کے دھکا دیا کہنے لگے جاؤ جہنم میں جاؤ فرانس میں تبلیغ کرو برطانی میں تبلیغ کرو وہاں ہندوستان میں جا کر کے یہاں تم لوگ مجھے تبلیغ کرتے ہیں تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں تم لوگ کس کو تبلیغ کرتے ہیں جاؤ فرانس میں آپ سمجھ رہے ہیں ذرا سن لے نہ آپ کو مزا ہے گا اڑے تو نے سارا نظام کرتے ہیں بیڑھ جی اپنے جگہ پر کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو کہہ لگے جاؤ جہنم میں ادھر جا کر فرانس میں تبلیغ کرو مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں آپ میری بات سمجھے ہی 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 بھلو چھٹا آگے کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو کہا اے کرنل اللہ اکبر کہا مارچ کے فلان تاریخ کو یاد ہے آپ کو مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تُو دو تین گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمیں تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھی ہے گاڑی میں فوجی بھی ایک دو گاڑیاں آپ کے ساتھ تھی آپ کوئٹے جا رہے تھے خوزدار سے جب آپ گزرے فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مورچوں پر لوگ بیٹے ہوئے تھے اور وہاں کچھ کوئی نکاہ پوچھتا اڑے اڑے کوئی نکاہ پوچھتا اڑے تم کو یاد ہے ایسا کوئی نکاہ پوچھتا اڑے تم کو یاد ہے کوئی ایسا نکاہ پوچھتا اور جب اس نے تم لوگوں کو آواز دی تمہارے فوجیوں کو کہا درمے راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلا کیا تھا خبردار نئے گزرنا فوجیوں کو کہا فوراں ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھل نہیں کرنے گے تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے تمہارے ساتھ چار پانچ پوچھتے ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر اڑے ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا تم نے تھوڑا سا اڑے گڑبر کیا تمہارے موپے ایک آدمی نے تپڑ مارا نہیں مارا کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک ایک چیز بتا رہا ایک ایک چیز بتا رہا کہنے لگے آڑے تمہارے موپے کوئی تپڑ مارا نہیں مارا کہتے مارا کہتے آڑے وہ ہم تھا آڑے وہ ہم تھا آپ سمجھ رہے وہ کہتا کہ کیا بھئی آڑے وہ ہم تھا اس وقت تو بدماش تھا تجھ سے بڑا بدماش میں تھا تیری جرت میں نے دیکھی تو قسم اٹھا تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے کرنل کے دل کو فوراں بدل دیا میرا خالق انہ قلوب بنی آدم بین اسبع الرحمان یقلب و حقیف ایشا ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست قدرت میں ہے اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پر پڑھنے لگے کہہ لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور نور اور رحمتوں کی بارش کر دے الیاس کیسا ہے اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مصنوان بنا دیا خدا الیاس پر رحمت کرے اس قسم کے زلیل بلوچوں کو اس قسم کے ڈاکوں کو تم نے اللہ اکبر کرنل نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں تم سے معافی وہ کرنل ٹھیک ہو گیا لیکن کرنل چلتے چلتے ان کا دوست ہو گیا دوست ہو گیا کہیں لے گے تمہاری بات واقعیتاً ایسے جانور کو اس ظالم کے بچے نے میری بیوی کے سامنے میرے مو پہ تاپڑ مارا اس ظالم کے بچے نے ہمارے جیب پہ خالی کے پانچ روپے بھی نہیں چھوڑے قربان جاؤں الیاس کے قبر پہ قربان جاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ فوجی لوگ کابو نہیں کر سکے یہ شاباش شاباش ان کو تبلیغوں نے ان کو کنٹرول کر لیا پھر کرنل نے تھوڑی دیر کے بعد مزاک کیا مزاک کیا کہتے اے بلوچ کا بچہ اڑے تمہارا باب یہاں سے جائے گا ابھی میں فوجیوں کو فون کرتا ہوں فون کرتا ہوں تم کو پگڑ کر کے تم کو الٹا لٹکائیں گے تو کیا کہتا ہے بلوچ کا اڑے تم فوجی کو فون نہیں کرے گا ہم تمہارا گلہ دبائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعہ مجھ سے خود بیان کیا ہے میں انشاءاللہ آپ سے ملا بھی سکتا ہوں اللہ کی قسم ایسے بہت سے لوگ ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں آج تبلیغی جماعت میں میں نے عرض کیا کہ تیس کروڑ سے زائد لوگ آج ایسے ایسی جگہوں میں ایسے بیابانوں میں بلوچستان کے سہراؤں میں افریقہ کے جنگلات میں پہنچے جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوز ٹھوز کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے آزان دیکھ کر کے فریاد کر کے کہتے خالقہ یہاں تو ابو بکر عمر بھی نہیں آئے ہم یہاں آسکے